تلنگانہ کے تشکیل کے بعد پہلی ملاقات ہوئی میری اور میرے پارٹی کے صدر اسد الدین ویسی صاحب کی کیسی آر صاحب سے تو میں نے کیسی آر صاحب سے کہا کہ صاحب ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے بچوں کو سکولرشپ جو دے رہے ہیں اس کو ایک دس ہزار کے رینگ کے بعد نہیں دے رہے ہیں ایم بی بی ایس ہو انجنیرنگ ہو آرکیٹیکچر ہو فامسی ہو دس ہزار کے بعد نہیں دے رہے تو سی ایم صاحب نے پوچھا کہ اکبر آپ کیا چاہتے ہیں میں نے کہا صاحب ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے اسی ایس ٹیس کو سیچوریشن تک دیتے ہیں مسلمانوں کو بھی دے دیجئے فوراں اسی وقت اعلان کیا کہ دس ہزار نہیں اگر ایک لاکھ کے رینگ والے کو بھی اگر داخلہ ملتا ہے تو اس کی فیض بھی حکومت دے گی ارے بتاؤ آج ہندوستان میں کئی پر بھی کئی پر بھی حکومت فیض نہیں دیتی ڈاکٹر بننے والے کو حکومت فیض نہیں دیتی انجینئر بننے والے کو حکومت فیض نہیں دیتی آرکیٹیکٹ بننے والے کو حکومت فیض نہیں دیتی فارمسس بننے والے کو حکومت فیض نہیں دیتی لائر بننے والے کو اور سارے بہت سارے کورسز ہیں ساری کی ساری فیض حکومت کی جانب سے ادا ہوتی ہے کیا کسی دوسرے ریاست میں یہ ہو رہا ہے ہندوستان میں کہیں نہیں آج ہم فغر سے کہتے ہیں کہ ہاں ہماری نمائندگی اور ہمارے چیف منسٹر کی وجہ سے آج تلہنگانہ ریاست میں یہ کام ہو رہا ہے نہ صرف یہ سر if we have to see it was منلس اتعاد المسلمین and myself who had requested honorable چیف منسٹر صاحب کہ ہمارے بچے باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں چیف منسٹر صاحب نے اسی وقت اعلان کیا کہ بیس لاکھ روپیہ overseas scholarship this house would be happy to know that almost 2500 مسلم students have gone to USA, UK, Australia and having their higher master studies plane کا ٹکٹ hostel کے پیسے fees یہ بتائیے کونسی ریاست میں ارے آج منجلس پھیل رہی ہے ہمارے ملس بیہار میں ہمارے ملس مہاراسترہ میں جب ہم جا کے کہتے ہیں کہ یہ schemes ہیں تو ہر کوئی حیرت سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس ہیں ہاں تو ہم یہی ان سے کہتے ہیں کہ منجلس سہتحاد المسلمین کی وجہ سے اور KCR صاحب کی وجہ سے کہ یہ schemes ریاست تلہنگانہ میں ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے نہ صرف تعلیم کے میدان میں overseas scholarships ہو ایک غریب پریشان ہوتا ہے اپنی بٹیا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے حرض لیتا ہے سوٹ پہ پیسہ لاتا ہے اور پھر پریشان ہوتا ہے تو منجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر سب سے پہلے بچیوں کی شادی کے لیے منجلس کی نمائندگی پر کانگریس کے دور میں اجتماعی شادیوں کا سلسلے کا آغاز ہوا اجتماعی شادیاں راشہ کریڈی صاحب چیف منسٹر تھے میں ایک کمیٹی میں تھا ہم راجستان کو گئے تھے راجستان میں ہم نے دیکھا کہ اجتماعی شادیاں ہو رہی تھیں تو میں نے آ کر بول کر وہ سکیم کو یہاں پہ چالو کیا اجتماعی شادیوں میں ایک دولہ بیٹھنے سے شرماتا تھا تہلنگانہ کے خیام کے بعد منجلس اتحاد المسلمین نے نمائندگی کی اور کہا کہ اجتماعی شادیاں نہیں ہم چاہتے ہیں کہ غریبوں کو کچھ پیسہ دیا جائے آج ایک لاکھ سے زائد پیسہ دیا جاتا ہے کلیانہ لچمی اور شادی مبارک میں دو لاکھ کوئی معمولی کام یا کارنامہ نہیں ہونربل سپیکر صاحب دو لاکھ چلر شادیاں ہو چکی ہیں شادی مبارک میں یہ بہت بڑی کامیابی ہیں کلیانہ لچمی میں بھی شادیاں ہوئیں منجلس پر الزام لگانے والوں منجلس نے کام کیا ہے اس ایوان میں وقت ضائع نہیں کیا ہم نے مسلمانوں کے مسائل کے لئے لیا ہے انیس الغربہ آج اتنی بڑی عمارت تعمیر ہو رہی ہے حکومت کا شکریہ کیسی کیسی آرساب کا شکریہ لیکن انیس الغربہ کی لڑائی میں کب سے لڑا ہوں دوہزار چار سے لڑا ہوں انیس الغربہ انڈومنڈ میں تھا ہم نے انڈومنڈ سے وقبوٹ کو دلایا انیس الغربہ پانچ سو گز زمین پہ تھا تو ہر چیف منسٹر کے دور میں دو سو چار سو پانچ سو زمین لی اور کیسی آرساب کے دور میں دین ہزار گز زمین ہم نے آسل کی اور وہاں پہ عمارت بنایا اسلامی کلچرل ڈولپمنٹ کی ایک بلڈنگ گنڈی پیٹ میں دس اکر زمین دی گئی یہ بھی منجلس کی نمائندگی پر منجلس کام کر رہی ہے جہاں میں نظامیہ کی عمارت منجلس احتیاد المسلمین کی نمائندگی پر منظور ہوئی منجلس کی کامیاب نمائندگی جو چیز نہیں ہوتی ہے ہم بولتے ہیں اچھا لکاس کو جو معانہ تنقا دیتے ہیں پجاریوں کو ہم نے کہا کہ بہت اچھا ہم اس کا استقبال کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھے ساتھ ہم نے کہا کہ عمار موزنوں کو بھی دی جانی چاہیے ہم نے عمار موزنوں کے لیے بھی معانہ پیسے لائے اور حکومت ان کو بھی دے رہی ہے ہاں دیری ہوتی ہے آگے پیچھے ہوتا ہے لیکن مل رہے ہیں یہ ایک کامیاب نمائندگی منجلس سے اتحاد المسلمین کی جو لوگ پوچھتے ہیں منجلس کیا کر رہی ہے بالخصوص وہ بی جے پی والے پوچھتے ہیں کہ منجلس کیا کر رہی ہے اس پوچھ رہے والے بی جے پی کے آدمی سے کہہ رہا چاہتا ہوں پندرہ ہزار بچوں کو فری پڑھا رہا ہوں کیا تمہارا موڈی ایک بچے کو فری پڑھا رہا ہے اپنے جیب سے نہیں میں پڑھا رہا ہوں آؤ چیلنج کرتا ہوں آؤ چلو بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں پندرہ ہزار بچے فری تعلیم کوئی ہے اندوستان میں منجلس کیا کر ہی پوچھتے ارے منجلس نے بات کیا ہم نے انا فرک کے نام پہ اوڈحا سے نہیں کیا سوسائٹی کو باٹ کے حاصل نہیں کیا ہم نے کام کیا ہے ہونڈر بل پانل سپیکر سر میں بن سکتا ہوں لتوہر مایس کو بہتدار لشدہ لکھائی دین człowieند میں میٹھائی دین جاتا ہے صدق و جدیب میں جاری ملک لگتا ہے جو ناکھ نے ایک ملک وچی ملک لگتا ہے ناکھ نہیں دیا ت نیجب نے جاری ملک لیا میں نے جاری اس کے بے بہتدار لگتا ہے جاری ملک لگتا ہے نوی سکتا ہے to function at my school and I gave my school three floors for them without taking a rent without taking a single paise اگر آپ minority finance corporation سے بھی آنا چاہتے ہیں تو آئیے ہم دیں گے پی پاس میں ہم بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کو حصہ دو انکیبیٹرز ہیں سٹارٹ اپس ہیں give an opportunity to muslims we want this and I hope that government would make a serious note of the demands which I am saying we have to have an accountant in work board from where finance department the one who has the knowledge of finance TAADA everything allowances he can see sir ایک شپراسی کی تنخواہ پچاس ہزار سے بڑھ کے حساب work board میں کیا ہے آپ بتاؤ ڈریور کی تنخواہ ہے سرکاری ملازمین کی ایسی تنخواہ نہیں جو تنخواہ وقبوڑ میں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں وقت کا پیسہ کس کا پیسہ ہے کس کی جاگیر ہے کسی کی باپ کی جاگیر نہیں وہ اللہ کی جاگیر ہے وہ اللہ کی امانت ہے اور یہ لوگ بیٹھ کر وہاں پہ لوٹتے ہیں اینو سیز دے دیتے ہیں انکواہری کریے سر انکواہری کریے میں تڑپ رہا ہوں خافی زمینے تباہ رہی ہے برباد ہو رہی ہے کیا ایک بھی اماندار آدمی تلنگالوں میں نہیں ہے جو ان چوروں کا گربان پکر سکے کرنا ہے سب اگر نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا ڈیجیٹالائزیشن آف ریکارڈز ہونی ہے ڈیجیٹالائزیشن آف ریکارڈز ڈیجیٹالائزیشن آف ریکارڈز نہیں ہوا کب کریں گے کب کریں گے سر آرکائز دیپارٹمنٹ we have an آرکائز دیپارٹمنٹ آرکائز دیپارٹمنٹ has all the details of temple lands details of masjid lands details of dharga lands details of matia mutka land سب کچھ ہے sir now in those days before independence all the farman ڈیجیٹالF مشکل ڈیگر ڈیگر موسیقی